سماجی کاری انیس سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اسلام میں کسی شخص کے پڑوسی میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو مسلمان کے گھر کی طرف ہر سمت چالیس گھروں کے اندر رہتے ہیں اس کی تصدیق امام بخاری کی عدب المفرد نمبر ایک سو نو میں ہوتی ہے صحیح مسلم نمبر ایک سو چوہتر میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالی بزرگی اور یوم آخرت پر ایمان کو پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک سے جوڑ دیا ہے پڑوسیوں سے حسن سلوک کرنا امام بخاری رحمت اللہ علیہی کے عدب المفرد نمبر ایک سو انیس میں موجود ایک حدیث میں متنبع کیا گیا ہے کہ جس عورت نے اپنے فرض کو پورا کیا اور بہت زیادہ نفلی عبادت کی وہ جہنم میں جائے گی کیونکہ اس نے اپنی تقریر کے ذریعے اپنے پڑوسیوں سے برا سلوک کیا اگر اپنے پڑوسی کو الفاظ کے ذریعے نقصان پہنچانے والے کا یہی حال ہے تو کیا کوئی اپنے پڑوسی کو جسمانی طور پر نقصان پہنچانے کی سنگینی کا تصور کر سکتا ہے مسلمان کو اپنے پڑوسی کی طرف سے بدسلوکی پر صبر کرنا چاہیے در حقیقت ایک مسلمان کو ایسے معاملات میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے نیکی کا بدلہ اچھائی سے دینا مشکل نہیں ہے اچھا پڑوسی وہ ہے جو نقصان کا بدلہ بھلائی سے دیتا ہے باب اکتالیس فصیلت آیت چونتیس اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی برائی کو اس عمل اسے دف کرو جو بہتر ہے اس طرح جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے وہ ایسا ہو جائے گا جیسے وہ ایک مخلص دوست ہو لیکن یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ کسی کو اپنے پڑوسیوں اور دوسروں کو حد سے تجاوز کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے اور جب مناسب ہو اپنا دفاع کرنا چاہیے نظر انداز کرنا اور معاف کرنا معمولی حالات میں لاغو ہوتا ہے جو مستقبل میں ان پر منفی اثر نہیں ڈالے گا اور نہ ہی اس میں ملوث لوگوں کے درمیان بار بار دوبارہ پیدا ہوگا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کی جائداد کی نیجی جگہ کا احترام کرے لیکن ساتھ ہی انہیں سلام کرے اور زیادہ مداخلت کیے بغیر ان کی مدد کرے کسی شخص کے لیے جو بھی ذریعہ دستیاب ہو جیسے کہ مالی اجازباتی مدد سے ان کی مدد کی جانی چاہیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں کے عیبوں کو چھپائے جبکہ ان کا کوئی منفی نتیجہ نہ نکلے جو دوسروں کے عیب چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے عیبوں کو چھپاتا ہے اور جو دوسروں کے عیبوں کو ظاہر کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے عیبوں کو ظاہر کرے گا اور انہیں سرعام رسوا کرے گا اس کی تصدیق سنن ابودعود نمبر 4880 میں موجود حدیث سے ہوتی ہے نتیجہ اخذ کرنے کے لیے کسی کو اپنے پڑوسی کے ساتھ ایسا سلوک کرنا چاہیے جس طرح وہ اپنے پڑوسیوں سے برطاؤ کرنے کی خواہش رکھتا ہے جس میں مہربانی اور احترام کا اظہار بھی شامل ہے ہماری ویب سائٹ www.shakepod.com پر چار سو سے زیادہ مفت ای بکس آڈیو بکس انفو گرافکس پوڈکاسٹ اور بلاگ دستیاب